ویڈیو کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دونوں سمارٹ فون کے دسپلی اور ڈیزائن کی بات کرنے تو ڈیزائن دونوں سمارٹ فون کا کافی زیادہ خوبصورت اور کافی زیادہ پیارہ ہے ٹیکنو سپارک ٹین 5G جو ہے وہ ہمیں کافی پیارے دیزائن کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ جو انفینکس نوڈ 30 5G ہے وہ ہمیں کافی شائنی اور کافی پیارے دیزائن کے ساتھ دیکھنے کو ملنے والا ہے دونوں سمارٹ فون کے در باکسی فرائم اور فلایٹ بیک دیکھنے کو ملنے والی ہے یہاں پر دونوں سمارٹ فون کے درپلاسٹک ویڈ کے ساتھ آتے ہیں دونوں سمارٹ فون کے در آپ کو 3.5G دیکھنے کو مل جاتا ہے Type-C کیپورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے دونوں سمارٹ فون سنگل سپیکر لے کر آتے ہیں دونوں سمارٹ فون کے اندر آپ کو ترپل سپیکر لے کر آتے ہیں تو یہاں پر آپ اسٹرنل میمری کارٹ بھی ڈسپلی سائز کی بات کی جائے تو دونوں سمارٹ فون کے اندر آپ کو IPS پینل دیکھنے کو ملتا ہے انفینکس جو ہے وہ آپ کو 6.78 انچز کا ایک 120 ہرٹس والا IPS پینل پروائیڈ کر دیتا ہے جو کہ 1080p کے ریزولیشن کے ساتھ آتا ہے جبکہ جو ٹیکنو ہے وہ آپ کو 6.6 انچز کا ایک IPS پینل پروائیڈ کرتا ہے جو کہ 720 پیزل کی ریزولیشن کے ساتھ آتا ہے 90 ایڈز کی ریفٹج ڈیٹ کے ساتھ تو یہاں پر دسپلی بائی سائٹ سے آپ کو جو انفینکس ہے وہ کافی اچھی سپیکس پروائیڈ کر دیتا ہے دونوں کے انفینکس آپ کو فرانٹ پنچ وال پروائیڈ کرتا ہے جبکہ resonateك دیکنو آپ کو یہاں پر Waterdrop gently کی پروائیڈ کرتا ہے اس پنچ پروائیڈ کرتا ہے آپ کو انفینکس پروائیڈ کرتا ہے اس پر رہا جاتا ہے تو 1-8GB کی ایفیس 2.2 کی سٹوری دیکھنے کو ملنے والی ہے اگر ہم تطوری بار کرلی تو ٹیکنو دیکھنے کو ملتا ہے میڈیٹک دیمینیز ٹی سٹی ٹویٹی کے ساتھ اور یہاں پر ہمیں آلپی دیٹر آر 4x 8 جی بی عیم دیکھنے کو ملنے والی ہے ساتھ میں دیکھنے ایفیس ٹویٹی گی ، میڈیٹک دیمینیز ٹیٹی اور میڈیٹک دیمینیز ٹی سٹی ٹویٹی کی اختلاقی ہے لیکن یہاں پر ٹیکنو کے اندر آپ کو اچھی بڑی ریم دیکھنے کو ملنے والی ہے ساتھ میں سٹوری ٹائپ بھی کافی زیادہ اچھی ہے کافی بڑی سٹوری دیکھنے کو ملنے والی ہے تو اگر آپ ایک بڑا ویڈینٹ لینا چاہتے ہیں ٹیکنو کی طرف جا سکتے ہیں اثر وائی جو پرفارمنس ہے وہ تھوڑی سی زیادہ آپ کو انفیننس کے اندر دیکھنے کو ملے گی دونوں سمارٹ فون انبراہ 13 کے ساتھ آئیں گے تیکنو کے اپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہی ڈینفنکس ہے اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک سوڑی سیزر پر فارمنس ہے یہاں پر پرفارمنس ہے وہ دونوں سمارٹ فون میں ایک ایک فیچر جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہتر پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پر اگر آپ کیامرہ سٹ اپ کی بات کریں تو انفنکس کے اندر بیک سیٹ کے اپر آپ کو اپ کو ٹریپل کیامرہ سٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے 64 Megapixel پر آپ کو 2 Megapixel कا depth sensor اور QEGA sensor دیکھنے کو ملنے والا ہے فرنق کی اوپر آپ کو 16 Megapixel کی selfie دیکھنے کو ملی گی تو یہاں پر واپس اچھا camera setup دیکھنے کو ملنے والا ہے ٹیکنو کی بات کیجا ہے تو back set کے اوپر آپ کو dual camera setup دیکھنے کو ملے گا آپ کا main sensor 50 Megapixel اور یہاں پر آپ کو QEGA sensor دیکھنے کو ملے گا جو کہ الگرتم کے لیے use ہوتا ہے فرنق کی اوپر آپ کو ٹیکنو کے اندر ویڈیو کارٹنگ کر پائیں گے دونوں سمارٹ فون کے اندر جو کامراز کی قوالٹی ہے وہ سہم ملنے والی ہے یہاں پر کوئی ایکسٹر اور نورنری کیمرا دونوں ہی سمارٹ فون کے اندر میں دیکھنے کو نہیں ملے گا دونوں ہی سمارٹ فون جو ہے بلکل سہم کیمرا سیٹ اپ لے کر آتے ہیں میک پریزل کا تھوڑا بہت فرق ہے تو وہاں پر تھوڑا بہت فرق ہوگا اتنا زیادہ جو ہے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو کامراز کے لئے دونوں سمارٹ فون جائیں وہ بلکل سہم ہے یہاں پر اگر ہم بیٹری دبارٹمنٹ کی بات کریں دونوں سمارٹ فون کے اندر آپ کو 5000 ملی امیر کی بیٹری دیکھنے کو ملے گی انفینکس آپ کو 45 وارڈ کی فارچ چارجنگ پروائیڈ کرتا ہے جبکہ تیکنو آپ کو 18 وارڈ کی فارچ چارجنگ پروائیڈ کر دیتا ہے انفینکس آپ کو 15 وارڈ کی وائرلس چارجنگ اور 5 وارڈ کی وائرلس چارجنگ بھی پروائیڈ کرتا ہے جو کہ آپ کو تیکنو کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی دونوں سمارٹ فون کے اندر آپ کو سائیڈ ماؤنٹ فنگرپن سنسر دیکھنے کو ملے گا یہاں پر جو دونوں سمارٹ فون کے اندر سب سے بڑا ڈیفرنس ہے وہ ہے 5G بینڈ کا اب یہاں پر تیکنو سپارک ٹائن 5G دونوں سمارٹ فون کے اندر دیکھنے کو ملیں گے جو کہ یہاں پر اچھی اچھی کنیکٹیوٹی پروائیڈ نہیں کریں گے جبکہ انفینکس آپ کو 14 5G کے بینڈ پروائیڈ کرتا ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا نمبر ہے یہاں پر آپ کو 5G کنیکٹیوٹی کے اندر انفینکس کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی تو 5G کے لیے اگر آپ نے کوئی سمارٹ فون لینا ہے تو میرے یہی آپ کے لیے ایک ایڈوائیڈ ہے کہ آپ جائیں انفینکس کے طرف جائیں اور ٹیکنو کو 5G کے لیے مد لیں کیونکہ وہاں پر آپ کو کافی زیادہ پروائیڈ ہو سکتی ہے تو دونوں سمارٹ فون آپ کو کافی اچھی پرائیس گندر دیکھنے کو ملنے والے ہیں دونوں سمارٹ فون آپ کو 14000 کے اندر 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 دیکھنے کو مل جائیں گے پاکستانی مارکیٹ کے اندر ابھی دکھ دونوں سمارٹ فون میں سے کوئی بھی سمارٹ فون لانچ نہیں ہوا پاکستان کے اندر ابھی 5G لانچ ہوئی ہے تو جب یہ سمارٹ فون آئیں گے تب پاکستان کے اندر بھی اندر کمپیر کر دیں گے تو باقیار کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نیس ویڈیو تکلالا حافظ شکریہ سور واشنگ